اسلام علیکم میرے یوٹیو فرینڈز میں ہوں شگفتہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شگفتہ سٹیچنگ اکیڈمی آج کے ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو شرٹ کی سائٹس پہ بورڈر لگانا سکھائیں گے یہ بورڈر ہم سائٹ پہ لگانا آج آپ کو بتائیں گے کہ یہ بورڈر کیسے لگایا جاتا ہے اور اوپر سے اس کا کورنر کیسے بنایا جاتا ہے چوک والی جگہ سے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے ہم نے شرٹس لائک کر کے ایسے اس کی چوکس کو فولڈ کر لیا جیسے ہم نورمل سمپل شرٹ کو کرتے ہیں اور نیچے بورڈر تھا تو بورڈر کے اوپر بورڈر لگا نہیں سکتے تھے باہر والی سائٹ پہ تو ہم نے اندر والی سائٹ پہ ایسے پائپنگ لگا دی ہے یہ شلوار والے کپڑے کی ہی پائپنگ بنا کے ہم نے لگائی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو یہ پائپنگ لگانا بھی سکھائیں گے کہ شرٹ کے نیچے پائپنگ کیسے لگائے جاتی ہے اگر ہماری ویڈیو میں کہیں سے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا ہم آپ کو آسان سے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ ہمارے پاس بورڈر ہے جو ہم نے اس شرٹ کی کٹیں کرنے سے پہلے سائٹ سے کٹ کیا تھا یہ بورڈر چوڑائی میں بہت زیادہ تھا تو ہم نے اسے تقریباً دو سے دھائی انچ تک کٹ کر لیا ہے اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھی ہو تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بورڈر ہم نے کہاں سے لیا تھا تو آج ہم یہ سمپل شرٹ کی سائٹس پہ آپ کو یہ بورڈر لگانا سکھائیں گے بہت آسان ہے بس تھوڑا سمجھنے کی بات ہے آپ ہمارے ویڈیو غور سے دیکھیں گا تک کہ آپ کو ایک ایک چیز اچھے سے سمجھ آجائیں ہم یہ بورڈر فرنٹ پہ بھی لگائیں گے اور بیک پہ بھی لگائیں گے یہ دیکھیں بہت چوڑا تھا تو اس کی آگے سے ہم نے کٹنگ کر لیا ہے سلائیوں کا چھوڑتے ہوئے باقی بورڈر ہم نے جو ایکسٹرا تھا وہ اس کے پاس سے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ ٹوٹل دھائی انچ ہمارے پاس ہے اس میں سے ایک انچ سلائیوں میں چلا جائے گا اور باقی ایک انچ رہ جائے گا ڈیکڑی انچ تکی بن رہا جائے گا یہ دیکھیں تو ہم نے چوب کو پہلے ایسے فولڈ کر کے ایک سائٹ پہ سلائی لگا دی ہے یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ ہم نے سلائی لگائی ہے اس کے کنارے پہ دوسری سائٹ پہ سلائی نہیں لگائی کیونکہ جب ہم بورڈر لگائیں گے تو وہ اس کی سائٹ پہ خود ہی سلائی آ جائے گی یہ دیکھیں اور نیچے ہم نے اس طرح کی پائپنگ لگائی ہے یہ ہم نے بورڈر لگانے سے پہلے ہی لگا لی تھی کیونکہ ہم بورڈر کے اوپر تو بورڈر لگا نہیں سکتے تو اس لئے ہم نے اس کے اندر پائپنگ لگا لی کیونکہ آپ کو پتہ اکثر ایسے بورڈر والی شرٹ کے نیچے اتنا کپڑا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ فولڈ کریں تو یہ ہم نے اس بورڈر کو دونوں سائڈوں سے فولڈ کر کے اچھے سے پریس کر کے بٹھا دیا ہے یہ دیکھیں ایسے ہم نے آگے سے تھوڑا سا فولڈ کر کے ایسے شرٹ کے اوپر رکھ کے بلکل اس کے کنارے کنارے پر اس لائے لگا دینی ہے یہ دیکھیں کورنر بلکل ملاوہ ہونا چاہیے آگے پیچھے بورڈر نہیں ہونا چاہیے تو چلیے سلائے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم ایسے کنارے کنارے پر اس کے بلکل سلائے لگائیں گے پہلے بورڈر کو اچھے سے شرٹ کے اوپر سیٹ کر لیں تاکہ آپ کو بورڈر آگے پیچھے نا جس لائے کرتے ہوئے روڈر آگے پیچھے روڈر més روڈر 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 بermین روڈر 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 موسیقی کبرے کو ساتھ ساتھ سیٹ کرتے جائیں تک کہ ہماری نیچے سے شرٹ آگے پیچھے نہ ہو تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو غور سے دیکھیں گا کہ ہم نے اس کے چوکس والی جگہ پہ بالکل اوپر جا کے اس کا کورنر کیسے بنانا ہے اس کو کیسے فولڈ کرنا ہے تو یہ سلائی پہلے چوکس کے بلکل برابر لے کے جائیں پھر اس طرح دونوں سائڈوں کو فرنٹ اور بیک کو بلکل سیدھا کر کے رکھ لیں اور ایسے اندر کی طرف بورڈر کو فولڈ کر دیں ایسے بلکل صحیح کورنر بناتے ہوئے کہ کپڑا آگے پیچھے بھی نہ ہو اور اس کا کورنر بھی اچھے سے بن جائے اور نیچے سے جو ہماری درمیان میں فٹنگ والی سلائی ہے بلکل اس سلائی کے اوپر اوپر آنا چاہیے اس کا کورنر تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو گیا تو وہ بلکل ہی ٹیڑا لگے گا سفائی سے نہیں آئے گا اور بلکل بھی اچھا نہیں چاہے اب جتنی بھی سفائی سے سلائی لگائیں گی لیکن وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا یہ دیکھیں سلائی انڈ تک لگا کے اس کو ایسے گھما لینا ہے اور پھر ایسے باہر کی طرف دوسری سائیڈ کو فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے پہلے فولڈ کیا تھا اس کے ساتھ بلکل ملا کے رکھنا ہے فاصلہ بلکل بھی نہیں رکھنا ایسے کر کے کورنر کو اچھا سیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ تینوں کورنر برابر ہونے چاہیے موسیقی یہ دیکھیں اب ہم دوسری سار سے بھی ایسے ہی کورنر بنائیں گے اس کا یہ دیکھیں ایسے ہی کورنر بنائیں گے اس کا ایسے بلکل سیدھا ہے تو ہم نے اس کو ایسے اندر کی طرف فولڈ کر لینا ہے بلکل سلائی کے ساتھ ملا اس والی سلائی کے ساتھ ایسے کورنر اوپر رکھنا ہے یہ دیکھیں پھر سوئی کپڑے کے اندر کر کے اس کو گھما لینا ہے یہ دیکھیں پھر باہر کی طرف پہلے ہم نے اندر کی طرف فولڈ کیا تھا بورڈر کو اب ہم باہر کی طرف اوپر کی طرف فولڈ کریں گے یہ دیکھیں اور ایسے خود بہت ہی کورنر بن جائے گا یہ دیکھیں ایسے میں نے مجھے بھول کو بھی چھوڑے ہیں میں نے کہا آپ نے مجھے بھولا میں نے کہا میں نے کہا چھوڑی میں نے کہا پھر چھوڑا پھر چھوڑا سیم اسی طریقے سے ہم جہاں پہ چوک ختم ہو رہی ہے نیچے وہاں سے فولڈ کر کے اس کو اس کی سلائی کو اینڈ کر دیں گے یہ دیکھیں پھر ہم ایسے گھوما کے اس کی دوسری سائٹ پہ بھی بلکل کنارے کنارے پہ سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں ایسے یہاں بھی آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ نیچے شرٹ نیچے شرٹ والا کپڑا جو ہے وہ اکٹھا نہ ہو ایسے بھی ہاتھ کے ساتھ سیدھا رکھتے ہوئے بورڈر کو ایسے ہی ہم مکمل چاروں سائٹوں پہ سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں سلائی بہت ہی احتیاط سے لگانی ہے تاکہ ہمارے کورنر جو ہیں وہ خراب نہ ہو اکثر سلائی لگاتے ہوئے بورڈر آگے پیچھے ہو جاتے اور کورنر بلکل بھی سفائی سے نہیں بنتا تو اس سلائی کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ سوئی کپڑے کے اندر رکھ کے ہم نے کپڑے کو گھمانا ہے اگر سوئی کپڑے کے باہر ہوئی تو سلائی ٹیڑی ہو سکتی ہے یہ دیکھیں اس سے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور اگر اس کو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں تو ہماری سلائی کبھی بھی سفائی سے نہیں آتی اگر ہماری کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ تاکہ ہم آپ کو دوبارہ سے اس کی ایک ایک چیز دوبارہ سے اچھے سے سمجھا سکیں ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آگ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ